ہیمانشو مشرا عمر 22 سال بیتے ہفتے ایک ٹی وی چینل کے پروگرام میں دعویٰ کیا کہ وہاں آن لائن گیمنگ کے چکر میں فس کر 96 لاکھ گنوا چکا ہے ہیمانشو نے ٹی وی پر جو کہانی سنائی اس نے لوگوں کو بھاوق کر دیا سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو خوب شیئر ہوا پھر ہیمانشو کے کچھ انٹرویوز بھی سامنے آئے اس کے بعد سوشل میڈیا والی جنتہ جو ہے وہ دو دھڑوں میں بٹ گئی پہلے ہیمانشو کی کہانی سن کر بھاوق ہونے والے اور دوسرے اس پوری کہانی کو فرضی بتانے والے تو ہم نے بھی اس کہانی کی سچائی جاننے کی کوشش کی اس میں ہمیں کچھ ایسے لوگ بھی ملے جنہوں نے کچھ مہینے پہلے کانپور میں ہیمانشو کی مدد کرنے کا دعویٰ کیا ہے پہلے شخص کا نام ہے اکشے تریویدی تیما چاولہ کی ریپورٹ کے مطابق کانپور کے کاکا دیو میں رہنے والے اکشے تریویدی نے کہا کہ ہیمانشو جیسا دکھتا ہے ویسا ہے نہیں مہینے بھر پہلے پین بیچتے ہوئے ان کے پاس آیا تھا پھر اس کے لیے انہوں نے کھانے رہنے کی ویوستہ کی سنیے ہیمانشو کو لے کر اکشے تریویدی نے اور کیا دعویے کیے یہ یہ شخص جس کا نام ہیمانشو مشرا ہے 6-8-2024 کو کاکا دو میں یہ ہم کو ملا تھا رین بسیرہ میں رہ رہا تھا میرے سے اس نے بولا اور پین بیچ کر اپنے جیون ایاپن کرتا ہے موائل نمبر اس کے پاس تھا نہیں بتا رہا تھا میں نے موائل بھیج دیا اور اپنی بکس پرچیس کری کافی دکھا دیس نے اپنی ستیتی بتائی تھی جس کو سن کر میں نے اس کی کچھ آرثک مدد کری ایوان کاکا دو میں انکیس سر جو کی بینک کی تیاری کراتے ہیں بچوں کو میں نے انکیاں اس کا ایڈویشن کرایا انکیس سر کاکا دو انکیس سر ایس سی بینک کی تیاری کراتے ہیں کاکا دو میں کوچنگ ہے ان کی ایوان پنکت جی ہیں ہمارے مطر ہیں ان کے آئے اس کے روم دلائیا ایوان اس کے بھوجن کی بہستہ کر رہا ہے ایوان ترنت اس کو بھوجن کر آیا اور اس نے اپنا مول پتہ بیہار کا بتایا تھا جب تین چار دن پہلے اس کی ویڈیو وائرل ہوئی تو میں نے اس کی بکس میں دیکھا جو کی اس کی بکس پنکت جی کے ڈابے پر چھوٹ گئی تھی میں نے اس میں دیکھا اس کا آدار کارڈ رکھا ہوا ہے اس کا آدار کارڈ نکالا گیا جس میں اس کا پتہ کانپور تھانا گووین نگر کے انترکت گجینی کا ہے اور اس نے کناٹ پلیس پر 96 لاکھ روپے آن لائن ایپ کے مادیم سے اس کے جانے کا اس نے کرج بتایا جو کی کہیں نہ کہیں اس نے ایموشنلی دیش کی جنتہ کو کھیلنے کا کام کیا لوگوں کی سہنبوت لے رہا ہے ایسی بات رکھ کر میرا یہ ماننا ہے اس پر کاروائی ہونی چاہیے اکشہ نے ہیمانشو کے خلاف اب دھوکہ دھڑی کے ماملے میں کاکا دیو تھانے میں شکایتی آوے دن دیا ہے اس کے علاوہ ہیمانشو کے کچھ اور دعوے بھی ہیں جس کی حقیقت کچھ اور ہی نکلی ہیمانشو کا جو پہلا والا ویڈیو وائرل ہوا تھا اس میں اس نے بتایا تھا کہ آئی آئی ٹی جئی میں اس نے 99% سکور کیا تھا لیکن کانپور میں پتا چلا کہ اگست مہینے میں مہیندر وکرم سنگھ نام کے ایک شخص نے اس کا ایڈمیشن ایک کوچنگ میں کروایا تھا اب سنیے مہیندر وکرم سنگھ نے ہیمانشو کو لے کر کیا کہا ہے مہیندر وکرم سنگھ نے اس نے بھی کانپور آئے ہوئے تھے اور اسی سمیہ یہ آیا تھا کہ آپ لوگ کچھ پین خرید لیں گے تو مجھے کھانے کی بیوستہ ہو جائے گی اور نہیں تو میں کھانا نہیں کھا پاؤں گا میں یہاں کوچنگ کرتا ہوں اور بینکنگ اور اسے سی کی تیاری کر رہا ہوں تو ہم لوگوں نے اس سے پوچھا کہ کیسے کیا کر رہا ہے تو بتایا کہ میں بینا کسی یہاں ساہتہ کہ بیہار کا رہنے والا ہوں کانپور کی جس کوچنگ میں ہیمانشو کا نشلک داخلہ ہوا وہاں کے سنچالک انکت کمار کی بات بھی سننی چاہیے انکت کا کہنا ہے کہ ہیمانشو پڑھنے میں بہت اچھا تھا سنیے مائنڈ کے لیے دیکھا جائے تو مائنڈ اس کا اچھا تھا ریالی بات یہ ہی ہے اور گڑے تساسطر میں مائنڈ تو کافی اچھا تھا مائتمیٹکس والے سر نے پہلی دن بتایا تھا کہ وہ بچہ آنسر دے رہا ہے اور بچہ آنسر دے رہا ہے اور آپ دیکھ لیجی سر اس کا ڈیویشن ڈن ہے ہم نے کہا سر مطر کے جاننے والے ہن کو پھر ہی اپکوست سکھا دینی ہے وائرل ویڈیو میں ہیمانشو نے خود کو بیہار کا بتایا تھا لیکن اس کے آدھار کارٹ پر کانپور کے گوویند نگر تھانا کشیتر کے گزینی کا پتہ درج ہے حالانکہ ہم نے جب انٹرنیٹ کھنگالا تو ہمیں ہیمانشو کا ایک اور انٹرویو ملا جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ اس کے پریوار میں ماں دادی بھائی بھابی اور بھتی جی ہیں پتہ کا پچھلے سال ندھن ہو گیا ماں سرکاری سکول میں ٹیچر ہیں چالیس ہزار روپیے مہینہ کماتی ہیں پتہ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتے تھے بھائی بھابی ابھی کانپور میں رہتے ہیں دینک بھاسکر نے ہیمانشو کے بھائی ایشو مشرا سے بات کی انہوں نے کہا کہ وہ ہیمانشو کے بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتے اس کی وجہ سے پورا پریوار ڈسٹرب رہا ہیمانشو کی بری لط کی وجہ سے اس سے انہوں نے ناتا توڑ لیا ہے اس کے بعد انہوں نے یہاں کہہ کر فون کاٹ دیا اب بات آتی ہے 96 لاکھ کے کرز والی جس پر کئی طرح کے سوال بھی اٹھ رہے ہیں اسے لے کر ایک اور انٹرویو میں ہیمانشو نے بتایا کہ آن لائن گیمنگ بیٹنگ ایپ اس میں 96 لاکھ ہارنے والی جو بات اس نے کہی تھی وہاں اس کے موہوں سے نکل گئی اصل میں کرزے کی رقم اس سے بھی زیادہ ہوگی ہیمانشو کا کہنا ہے کہ اسے پچھلے پانچ سے چھ سال سے اس کی لط لگی ہے آن لائن گیمنگ کی گیم آف سکل کے نام سے چلنے والے ان ایپ کے ذریعے شروعات میں ہیمانشو نے ایک دن میں ڈھائی لاکھ روپے تک کمائے ہیں اس کے بعد اس نے گھر پریوار دوستوں اس کے ساتھ ساتھ تیس سے پینتیس انجان لوگوں کو بھی پیسہ ڈبل کرنے کا لالچ دیا اور تین سے پانچ لاکھ روپے تک لیے لیکن وہاں رقم ہار گیا اس لئے پیسہ کبھی واپس کیا نہیں ہیمانشو کا کہنا ہے کہ اس پر جس نے بھی بھروسہ کیا اس نے سب کا بھروسہ توڑا ہے اس نے اپنا موبائل نمبر بھی بدل لیا تاکہ جن لوگوں نے اسے کرزہ دیا ہے وہاں پیسہ واپس مانگنے کے لیے اس سے کانٹیکٹ نہ کر پائے وہیں جو لوگ ہیمانشو کی کرز والی کہانی کو فرضی بتا رہے ہیں اسے لے کر کے گئے بہت سے دعوے جو ہیں وہ سچائی سے پرے نظر آتے ہیں لیکن ان سب کے بیچ ایک ضروری بات یہ ہے جس کا ذکر اب ہیمانشو اپنے ہر انٹرویو میں کر رہا ہے کہ آن لائن بیٹنگ ایپ پر بین لگنا چاہیے کیونکہ اس سے لوگوں کو سٹے کی لط لگ جاتی ہے اور لوگ سب کچھ بھول کر اس میں لاکھوں روپے گموا رہے ہیں تو آپ بتائیے اس پورے مددے پر آپ کی کیا رائے ہے جو بھی رائے ہے